دوستو بھارت اور آسٹریلیا کی بیٹ چل رہی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوئنٹی مخابلے میں آسٹریلیا کو ہرا کر سیریز کو اپنے نام کرنے کے لیے بھارت کے نئے کپتان سوری کمار یادف نے بھارت کی خطرناک پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے جہاں اچانک سے سوریہ نے چوکانے والے بڑے بدلاؤ کر دی ہیں جسے دیکھ کر آسٹریلیا کی ٹیم کے بھی ہوش الگئے ہیں تو دوستو کیا ہے پوری خبر آخر کار سوریہ نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی مخابلے میں آسٹریلیا کے خلاف کن گیارہ کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بچاتے ہو کہ بھارت آسٹریلیا کو ہرا کر سیریز کو اپنے نام کرے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو اس سمیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے جہاں اس سیریز کے پہلے تین میچ کھیلے جا چکے ہیں وہیں اس سیریز کی شروعات میں بھارت نے آسٹریلیا کو لگتار دو میچ ہرا کر دو شونے کی بڑت حاصل کی تھی لیکن تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا نے کم بیک کرتے ہوئے بھارت کو ہرا دیا اور سیریز پہ واپسی کر لی لیکن اب باری ہے چوتھے ٹی ٹوئنٹی کی جو کی ایک دسمبر کو راج کوٹ میں کھیلا جانا ہے جہاں بھارت اس میچ کو جیت کر سیریز کو اپنے نام کرنا چاہے گا وہیں کپتان سوریہ بھی آسٹریلیا کو ہرانے کے لیے اپنی بیس پلائنگ 11 کے ساتھ میں میدان پر اترنا چاہیں گے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں آخر کار سوریہ کن گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں اترنے والے ہیں تو دوستوں اگر ہم پلائنگ 11 کی بات کریں تو بھارتی ٹیم کے سلامی بلے بازی اشیسوی جیسوی 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 اور ریتورات گیکوارڈ نے اب تک اس پوری سیریز میں شاندار پرزرشن کیا ہے جہاں ایک طرف سے گیکوارڈ نے اٹیکنگ بلے بازی کر کے پچھلے میٹ میں آسٹریلیا کے گینباسوں کو دھوکہ رکھ دیا وہیں جیسوی بھی اس سمیں کافی اچھی فارم سے گزر رہے ہیں تو ایسے میں کپتان سوریہ اوپننگ جوڑی میں تو کوئی بھی بدلاو نہیں کرنا چاہیں گے اور گیکوارڈ اور جیسوال کی جوڑی ہمیں اوپننگ کرتی ہوئی نظر آئے گی وہیں دوستوں اگر ہم نمبر تین کی بات کریں تو نمبر تین کی پوزیشن پر ہمیں اس سیریز میں اشان کشن کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ ان کو ورلڈ کپ میں اتنا موقع نہیں ملا تھا لیکن اس سیریز میں ان کو کپتان سوریہ بطور نمبر تین کی پوزیشن پر کھلا رہے ہیں وہیں ابھی تک کشن نے سوریہ کے بھرسے کو نہیں توڑا ہے اور کشن نے اس پوری سیریز میں بہترین پردرشن کیا ہے جہاں انہوں نے کھیلے گئے تین میچوں میں سے دو میچوں میں ہاف سنچری جڑی ہے اور ان کی بلے بازی سے آسٹریلیا کے گینباس بھی پوری سیریز میں بیک فوٹ پر نظر آئے ہیں جس کی وجہ سے نمبر تین کے اس تھان پر ایک بار پھر سے کشن ہی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو اگر ہم نمبر چار کے اس تھان کی بات کریں تو یہاں پر کپتان سوریہ کماریادف خود کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں گی ابھی تک اس سیریز میں سوریہ کماریادف نے بلے کے ساتھ میں تو بہترین پردرشن کیا ہی ہے ساتھ میں انہوں نے اس یووہ اور پرتیبھشالی ٹیم کی کپتانی بھی لا جواب تریخے سے کی ہے کیونکہ اس سیریز میں بھارت کے سبی سینئر کھرادیوں کو آرام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سوریہ کو ٹیم کی کپتانی ملی ہے اور وہ اس پر کھڑے اترے ہیں وہیں سوریہ نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بہترین اسی رنوں کی میچ وننگ پاری بھی کھیلی تھی حالانکہ دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں وہ بڑی پاری نہیں کھیل سکے لیکن تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے ایک ایمپیکٹ فل پاری کھیلی تو ایسے میں نمبر چار پر سوری کماریادف کا کھیلنا پوری طرح سے تیہ ہے دوستو اگر ہم نمبر پانچ کی بات کریں تو ابھی تک اس اس تھان پر تلک ورما نے اس سیریز میں سبی میچ کھیلے تھے لیکن اب شریہ سیئر کی چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں واپسی ہوگی جس کی وجہ سے تلک ورما کو باہر بیٹھنا پڑے گا تو ایسے میں نمبر پانچ پر بڑا بدلاؤ ہوگا جہاں تلک ورما کی جگہ پر شریہ سیئر واپسی کریں گے دوستو نمبر چھے کی اگر ہم بات کریں تو نمبر چھے پر ہمیں رنگو سنگھ کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور رنگو نے اس سیریز میں ابھی تک کیا کچھ کیا ہے وہ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ پہلے میچ میں رنگو سنگھ آن تک کھڑے رہے اور اپنی ٹیم کو جیت دلا کر لائے وہیں دوسرے میچ میں بھی رنگو نے صرف نو گیندوں میں اکتیس رنوں کی ایک تابر توڑ دھواندار پاری کھیلی اور رنگو نے ابھی تک اس سیریز میں اپنی تابر توڑ بلے بازی اسے میچ پر امپیکٹ ڈالا ہے اور یہ ابھی تک اس سیریز میں بھارت کے لیے گیم چینجر بھی ثابت ہوئے ہیں تو ایسے میں نمبر چھے کی پوزیشن پر ایک بار پھر سے ہمیں رنگو سنگھ کا توفان دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر نمبر سات کی بات کریں تو اس اسطحان پر اکسل پٹیل کا کھیلنا لگ بھگتا ہے ضرور لاسٹ میچ میں ان کی گیند بازی صحیح نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے بھارت کو ہار بھی جھیلنی پڑی لیکن سورے ایک بار پھر سے اکشر کو بیک کرنے والے ہیں وہیں اگر بات کی جائیں نمبر آٹ کی پوزیشن کی تو اس پوزیشن پر روی بشنوئی کی جگہ فکس ہو چکی ہے حالانکہ ضرور پہلے میچ میں روی بشنوئی نے کچھ خاص پردرشن نہیں کیا تھا لیکن دوسرے اور تیسرے میچ میں بشنوئی نے بھارت کے لیے کافی اچھی گیند بازی کی جہاں دوستو بشنوئی نے دوسرے ٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کے لیے تین سفلتہ ارجید کی تھی تو وہیں تیسرے میچ میں بھی دو سفلتہیں بھارت کو دلائیں تھی خاص طور پر انہوں نے آسٹریلیا کے پرمک بلے بازوں کو آؤٹ کیا تھا جس کی وجہ سے نمبر آٹ کے ستان پر سوریہ کوئی بدلاؤ نہیں کریں گے اور نمبر آٹ پر روی بشنوئی ہی کھیلنے والے ہیں دوستو اگر ہم تیز گیند بازی کی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو آسٹریلیا کے خلاف بھی تیز گیند بازی میں ہمیں ایک بڑا بدلاؤ ہوتا نظر آ سکتا ہے یہاں دوستو ابھی تک سیریز میں بھارت کے تیز گیند بازوں سے اتنا کوئی خاص پردرشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے اسپیشلی پاور پلے میں بھارت کے تیز گیند بازوں نے کافی رن لٹائے ہیں وہیں پرسید کرشنا نے کچھ زیادہ پربھاؤ بھارت کے لیے نہیں ڈالا ہے اور لاسٹ میچ میں تو انہوں نے اپنے سپیل میں 68 رن بھی دیئے تھے اور نہ ہی ان کو وکٹ ملا ہے جس کی وجہ سے پرسید کرشنا کی جگہ پر کپتان سوریہ واپسی کر رہے دیپک چہار کو موقع دینے والے ہیں جن میں وکٹ لینے کی قابلیت ہے اس کے علاوہ آرش دیپ سنگھ اور آویش خان کو بیک کیا جائے گا کیونکہ آویش خان نے تو اس سیریز میں کھیلے ایک میچ میں اچھے سے گیند بازی کی وہیں آرش دیپ سنگھ اس سیریز میں کافی مہنگے تو رہے ہیں لیکن پھر بھی کپتان آرش دیپ کو بیک کریں گے کیونکہ ان میں وکٹس لینے کی قابلیت ہے تو دوستو کل ملا کے کہیں تو آسٹریلیا کے خلاف بھارتے ٹیم کی سمبھاوت پلائنگ 11 کو جس پرکار ہے دوستو آپ کی رائے میں آسٹریلیا کے خلاف بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کیا ہونی چاہیے کیا اس پلائنگ 11 میں کسی طرح کا بدلاؤ ہونا چاہیے یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا